اس وقت کی بڑی خبر اور آپ کو دکھائیں گے کچھ بہت اہم تصویریں ہر ادوارد میں بطانجلی فوڈ پارک ہنسا کیس میں کچھ نئے ویڈیو نئے تصویریں سامنے آئی ہیں اور ان تصویروں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ہنسا کی شروعات دراصل ٹرک والوں نے کی ویڈیو میں ٹرک والے پہلے حملہ کرتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں پورا جھگڑا ٹرک والوں اور ٹرک یونین کے بیچ کا ہے جس میں ایک شخص کی جان چلی گئی تھی آپ تصویریں آپ کے سامنے ہیں انس کو دیکھنے سے یہ پتا چل رہا ہے کہ فوڈ پارک میں ہنسا کی شروعات کس طرح ٹرک یونین کے لوگوں کی طرف سے ہوئی آپ تصویروں میں دیکھیں گے کہ ایک کار پتنجلی فوڈ پارک کی اور آتی ہے تب ہی کچھ لوگ لاتھی ڈنڈے لے کر اس کار پر حملہ کر دیتے ہیں یہ لوگ ٹرک یونین والے ہیں حملہ ہونے پر پتنجلی فوڈ پارک کی اور سے بھی کچھ لوگ آگے پڑھتے ہیں اور کار میں موجود جن لوگوں پر حملہ ہوا انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں کار سے جان بچا کر پتنجلی فوڈ ہربل فوڈ پارک کی اور آپ کو بھاگتے ہوئے دو لوگ دکھائی دی رہے ہیں پتنجلی کی کرنشاری اگر آگے نہیں آتے تو کاری کے اندر موجود ان دونوں لوگوں کی جان خطرے میں پڑھ جاتی ہے آپ کو اب ہم بتاتے ہیں کہ پورا معاملہ دراصل ہے کیا سوتروں سے یہ پتہ چلائے کہ پورا ویباد چانسپورٹروں کی آپسی لڑائی کا نتیجہ ہے ویباد کی شروعات ہوئی چودہ اپریل کو جب پتنجلی میں آنے والے ٹرکوں کو ٹرانسپورٹ یونین کے کچھ لوگوں نے روک دیا ٹرانسپورٹ یونین کے دھرمیندر چوہان اور بلبیر سنگھ پر چودہ اپریل کو فوڈ پارک میں توڑ پھوڑ کرانے کاروں بھی لگا اور پولیس سے شکایت بھی کی گئی لیکن اس شکایت پر پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی اس کے بعد چھبیس مہی کو ٹرانسپورٹ یونین کے انہی دونوں لوگوں نے دوسرے ٹرک آپریٹروں کو پتنجلی کے لیے ٹرک نہ دینے کے لیے اکسایا اس کے اگلے دن سبتائیس مہی کو پتنجلی فوڈ پارک میں سامان ڈھولائی کے لیے جا رہا ہے کچھ ٹرکوں کو ٹرانسپورٹ یونین کے دھرمیندر چوہان اور بلبیر سنگھ نے زبردستی راستے میں روک لیا ٹرک آپریٹرز کی اس لڑائی میں ویویک جین اور اس کے ساتھیوں پر دھرمیندر چوہان بلبیر سنگھ اور دلجیت سنگھ نے ہتھیاروں سے حملہ کر دیا جس کار پر حملہ کیا گیا اس میں ویویک جین اور ان کا ایک اور ساتھی موجود تھا پوتصویروں میں وہی گاڑی دکھائی دے رہی ہے اور اس کے اندر سے دونوں لوگ بھاگتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے ٹرانسپورٹر ویویک جین کی کار پر دلجیت سنگھ نے تلوار اور لاتھی رنڈوں سے حملہ کروایا گاڑی کے شیشے توڑ ڈالے شور دیکھ کر سن کر پتنجلی فوٹ پارک کے سرکشہ کرمی آ گیا ہے اور کار نے موجود ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی اور اس کے بعد دونوں پکشوں میں جھڑپ شروع ہو گئی پتنجلی کے سرکشہ کرمیوں نے آتمرکشہ میں پتھر بازی بھی ہوئی اور ایک پتھر لگنے سے ہی دلجیت سنگھ کی موت ہو گئی اور یہ نئی تصویروں سے اب یہ اس پورا ویواد کی اصلیت دراصل سامنے آ رہی ہے ایک بار پھر آپ دیکھئے یہ گاڑی ماروتی کار یہ دکھ رہا ہے آپ کو سامنے فوٹ پارک کے اندر آنے کی کوشش کر رہی ہے تب ہی اس کو کئی لوگوں نے گھیر لیا سب کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں ڈنڈے ہیں تلوارے ہیں اور یہ لوگ اندر بیٹھے لوگوں کی موجودگی میں ایک کار کے شیشے توہنا شروع کر دیتے ہیں کار پر لاتھی ڈنڈوں کے ساتھ ٹوٹ پرتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ایک آدمی جان بچا کر اس گاڑی کے اندر سے باہر نکلا سامنے کی طرف سے بھی آپ کو کچھ لوگ آتے پر دکھائی دے رہے ہیں ان لوگوں نے گاڑی میں بیٹھے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی یہ لوگ اگر آگے نہیں بڑھتے تو شاید گاڑی میں بیٹھے لوگوں کی جان تک پر بناتی یہاں سے سارا معاملہ شروع ہوا چونکہ معاملہ بلکل پتنجلی فوٹ پارک کے گیٹ کا ہے اس لئے سرکشا کرمیوں کو بھی اس میں دخل دینا پڑا جھڑپ ہوئی جو پتھر بازی میں تبدیل ہو گئی اور وہاں معاملے کو شانت کرنے کے لیے آتمرکشا کے لیے بتایا جا رہا ہے جو سرکشا گاڑ موجود تھے انہوں نے ہوا میں فائرنگ کی لیکن تب تک ٹرک آپریٹرز کے بیچ کے ٹرانسپورٹ یونینوں کے لوگوں کے بیچ کا یہ جو جھگڑا ہے کافی بڑھ چکا تھا پتھر چلنے لگے دوسرے کے اوپر اور اسی میں ایک وقتی کی جان چلی گئی تو ٹرانسپورٹروں کی اس لڑائی میں آپسی ویواد میں جھگڑا شروع ہوتا ہے اور نتیجتن پتھر بازی اور ایک آدمی کی مرتی ہو جاتی ہے پوٹ پارک میں انسا کا معاملہ کئی دنوں سے سرکیوں میں ہے اور یہ گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اور وہاں موجود اور بھی جو آس پاس گاڑیاں تھی ان کو بھی اسی طرح ان میں توڑ پھوڑ کی گئی اور اب اس نئے ویڈیو سے یہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ کیسے کچھ لوگوں نے آپسی اس ویواد میں ہی ایک دوسرے پر حملہ کیا اور اس کے بعد یہ ہنسا آگے پڑی پھر آپ کو بتا دیں کہ یہ نیا ویڈیو اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرک آپریٹرز کے آپسی جھگڑے کا نتیجہ تھا جو ویواد سامنے آیا پتنجلی فوڈ پارک کے باہر پتنجلی فوڈ پارک کے باہر